ٹیم انڈیا کے پاس ہے موقع افغانستان کے خلاف ہوگا بڑا دھوکہ نمسکار میں ہوں ابشک تیاغی جی ہاں افغانستان کے خلاف گیارہ تاریخ کو مقابلہ ہونے والا ہے دلی کے موقع میدان پر یہ مقابلہ کھیلے جائے گا لیکن اس میدان سے پہلی اس میچ سے پہلی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف ایک بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے ٹیم انڈیا ایک بڑی چال چلنے کی تیاری کر رہی ہے افغانستان کے خلاف اس میچ سے پہلے ایک بڑے بدلاؤ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں افغانستان کو جس چیز کی بھنکت نہیں تھی ٹیم انڈیا وہ پلان بناتی جا رہی ہے دراصل جو افغانستان سوچ رہی ہے بھارت کے جس پلان کے بارے میں افغانستان سوچ رہی ہے سمجھ رہی ہے وہ پلان ٹیم انڈیا نہیں اپلائی کرنے والی ہے اس پلان کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر نہیں اترنے والی ہے بلکہ پلان میں اب چینج ہونے والا ہے افغانستان کے خلاف دلی کے میدان پر کچھ الگ کرنے کی کوشش ٹیم انڈیا کر رہی ہے دراصل پوری خبر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ افغانستان جو ہے پورے سپن دپارٹمنٹ کے ساتھ میدان پر اترنے والا ہے افغانستان کی ٹیم کے سوتروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم کو لگتا ہے کہ اس میدان پر سپنرز کو مدد ملے گی اس میدان پر سپنرز ہاوی ہوں گی اس لئے افغانستان کی ٹیم یہ سوچ رہی ہے کہ ٹیم انڈیا بھی اسی ررنیتی کے ساتھ اترے گی لیکن کہی نہ کہیں افغانستان کے ساتھ ایک چال چلنے والی ہے ٹیم انڈیا ایک دھوکہ ہو سکتا ہے اس میدان پر افغانستان کے خلاف دراصل خبر یہ ہے کہ ٹیم انڈیا افغانستان کے خلاف میچ سے پہلے اشوین کو باہر نکال سکتی ہے اور محمد شمی کو موقع دے سکتی ہے مطلب افغانستان جو سوچ رہی ہے کہ بھارتے ٹیم سپینرز کے ساتھ میدان پہ اترے گی ایسا بلکل نہیں ہے ٹیم انڈیا ایک سپینر کو کم کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے رویندر جڑیجا اور کلدیپ یادو کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پہ اتر سکتی ہے اور اشوین کو باہر کر کے محمد شمی کو موقع دیا جا سکتا ہے اس میدان پر جو سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ تیز گیندباجوں کو یہاں پر مدد مل سکتی ہے اور سپینڈ گیندباجوں کو یہاں پر مدد نہیں ملے گی یہ سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے تو ٹیم انڈیا کا جو مینجمنٹ ہے وہ اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ محمد شمی کو موقع دے دیا جائے پلینگ 11 میں محمد شمی کو کھلایا جائے تاکہ ٹیم انڈیا مضبوط ہو سکے گیندباجی کے طور پر تو جائے طور پر افغانستان کے خلاب یہ بڑی چال ٹیم انڈیا چل سکتی ہے اور افغانستان جو سوچ رہی ہے جس بارے میں افغانستان سوچ رہے گی ٹیم انڈیا سپینڈ دیپارٹمنٹ کے ساتھ اتر سکتا ہے تو یہ افغانستان کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے افغانستان کے خلاب ٹیم انڈیا ایک ایکسٹرا تیز گیندباج کے ساتھ اتر سکتی ہے تو جارت اوپا پہلے سے یہ بات کہی بھی جا رہی تھی کہ محمد شمی کو موقع دینا چاہیے شمی کو کھلانا چاہیے شمی کو کھلانا فائدے بند ہو سکتا ہے ان باتوں کو لے کر لگاتار آواز اٹھائی جا رہی تھی لیکن اب ٹیم انڈیا ایسا لگتا ہے کہ شاید محمد شمی کو کھلانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور محمد شمی کو شاید آپ افغانستان کے خلاف میدان پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا اس خبر کو لے کر کیا کہنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں شمی کو کھلانا ٹیم انڈیا کے لیے فائدے بند ہوگا کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کو شیئر جنور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو اریمت